لیکن اشنی اپاد ہے اسدودین اویسی یا جی پی سی کے بھیتر جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجر سنگھ نے بھی اپنی بات رکھی ٹھیک ویسی جیسے اویسی صاحب رکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کی جتنے بھی دھارمک پرتیک ہیں چنن ہیں مدرسیں ہیں مزاریں ہیں درگائیں ہیں مسجدیں ہیں وہ سب چھن جائیں گی اس دیش کے عام آدمی کو جاننے کا حق ہے کہ سچ کیا ہے رانا جی میرے ہاتھ میں یہ ہولی قرآن ہے اور یہ میرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمدھان ہے پہلے میں بات کروں گا ہولی قرآن سے کیونکہ اویسی صاحب بار بار اس کو دھارمک معاملہ بتا رہے ہیں میں اویسی صاحب کو آپ کے انڈیا نیوز کے مادھیم سے کھلی چنوٹی دیتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ ہولی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی زمین تلوار کے دم پہ ہتیا کی دھمکی دے کے آگزنی کی دھمکی دے کے اس زمین پہ قبضہ کرنا اور اس کو وقف کرنا جائج ہے جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اسلامی کسٹم کے انساعت اپنی یا اپنے پوروجوں کی اپنی پستینی زمین جو جائز طریقے سے کمائی گئی ہو امانداری محنت سے کمائی گئی ہو اس کو وقف کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں وہ چاہے وہ مغل آئے چاہے وہ چنگیج آئے چاہے وہ لودھی آئے چاہے بابر ہمائیوں تگلک گزنی گوری آئے ان کو وقف کرنے کا ادھکاری نہیں تھا کیونکہ نہ تو یہاں ان کی پستینی زمین تھی نہ انہوں نے محنت اور امانداری سے کوئی زمین کمائی تھی انہوں نے تلوار کے دم پہ بھارت کی زمین ہندووں کی زمین پہ قبضہ کیا تھا اب آئے نظام اور نباب نظام اور نبابوں کے پاس بھی وقف کا ادھکار نہیں ہے اسلامی کسٹم کے انسار کیونکہ انہوں نے بھی بھارت میں نہ کوئی زمین خریدی تھی محنت امانداری سے اور نہ ان کو کسی نے دان کیا تھا ہاں تلوار رکھا تلوار کے دم پہ تو ہندووں نے اپنی زمین دے دیا لیکن اب او ایسی بتائیں کہ کیا ہتیا کی بلاتکار کی دھمکی دے کے جس زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے وہ وقف ہوگا کیا وہ خدا کو قبول ہوگا کیا بلکل نہیں ہوگا اب دوسری بات آئی آزادی کے سمیں لگ بھگ پہنٹالیس ہزار اکڑ آج کے سمیں میں ساڑھے نو لاکھ اکڑ تو یعنی پچھتر سال میں نو لاکھ اکڑ زمین بڑھ گئی پہلے پہتالیس ہزار اکڑ تھی اب ساڑھے نو لاکھ اکڑ ہو گئی تو نو لاکھ بڑھ گئی ایک طرف وہ ایسی صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بتر ہے ان کے پاس کھانے پینے کے سمان نہیں ان کے پاس گھر مکان نہیں ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے کیونکہ کیندر سرکار کی پسلے دس سال کی اوزنہ ہے اٹھا کے دیکھئے چاہے وہ مفت مکانی اوزنہ ہے چاہے مفت میں راسن کی اوزنہ ہے چاہے مفت میں وظیفہ اوزنہ ہے چاہے وہ مدرہ لون کی اوزنہ ہے جو کہ ان سرکار کی قریب تین سو اوزنائی چل نہیں ہے ان سبھی اوزناؤں میں پیتس پرسنٹ حصے داری مسلم کی ہے اس کا مطلب پیتس پرسنٹ حصے داری کا مطلب کی واسطوں میں وہ گریب ہیں تو جب وہ گریب ہیں تو وہ پھر تو وہ اف کر نہیں سکتے جب ان کے پاس مکان نہیں دکان نہیں کھیت نہیں کھلیہان نہیں تو جمین وقف کریں گے کیسے اب بچا کہ جو کچھ باہر سے آئے جیسے بخاری جی بخارہ سے آئے مدنی جی مدینہ سے آئے اویسی صاحب بھی ویدیس سے آئے دورانی فیملی بھی باہر سے آئی یہ جو ایک پرسنٹ بھارت میں باہر سے فیملی آئی ہے اب یہ بتا دیں کہ ان کے پروزوں نے بھارت میں امانداری محنس سے کتنی زمین خریدی تھی اور اس کا کتنا زمین وقف کیا تھا اب آتی ہے بات مزار درگاہ پکا کبرستان کا اسلام میں پرڑے آجان میں کہا جاتا ہے لا الہ لیلہ اللہ کی علامہ دوسرا کوئی عبادت کی یوگی نہیں اسی لیے خاری دیسوں میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں ایک بھی مزار نہیں ہے ایک بھی درگاہ نہیں ہے ایک بھی پکا کبرستان نہیں ہے اور ہولی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے خدا کے علامہ اور کہیں پہ آپ کو سزدہ نہیں کرنا کہیں نہیں جھکنا کہیں عبادت نہیں کرنا تو پھر یہ مزار اور درگاہ میں کس کی عبادت ہو رہی ہے مزار درگاہ بنانا مزار درگاہ پہ زانا تو انقرانک ہے انسلامی کے اسلام کے خلاف ہے تو جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ وقف کیسے ہو سکتی ہے اس کا مطلب مزار کی زمین درگاہ کی زمین بھی وقف نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ورطمان وقت پیکٹ ہے یہ پوری طریقے سے انسلامی ہے اور انقرانک ہے اب میں آتا ہوں بھارت کے سمبیدان کے نظریے سے بھارت کے سمبیدان میں وقف شبد کہیں لکھائی نہیں ہے بھارت کا سمبیدان مذہب کے آدھار پہ کوئی قانون بنانے مذہب کے آدھار پہ بورڈ بنانے مذہب کے آدھار پہ ٹریبنل بنانے مذہب کے آدھار پہ یوزنہ بنانے کا ویروت کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ 1947 میں جو بھارت کا بیبھاجن مذہب کے آدھار پہ ہوا تھا اس لئے سمیدھان نرماتاؤں نے کہا اب مذہب کے ادھار پر کچھ نہیں ہوگا بیبھاجن ہو چکا ہے تو واسطوں میں بھارت میں جو ضرورت ہے ایک یونیفارم چیریٹی کورڈ سمان دان سنگیتہ کی ضرورت ہے یونیفارم پروپرٹی کورڈ یعنی سمان سمپتی سنگیتہ یونیفارم انڈاومنٹ کورڈ یعنی سمان دھرمستل سنگیتہ الگ سے وقت بوڑ کی ضرورت نہیں ہے اور چلو ایک بار ہو بھی سکتا تھا 1976 میں جب پریامبل میں سیکولر شبد جوڑ دیا گیا تب تو یہ اور کنفرم ہو گیا کہ اب مذہب کے ادھار پر کچھ نہیں چلے گا تو یہ وقت بوڑ وقت ٹریبنل تو پوری سیکولرزم کی دھجیاں اڑا جائے اب یا تو سمیدھان سے سیکولر شبد ہٹایا جائے اور ہندو کے لئے ہندو بوڑ جین بوڑ جین ٹریبنل بہائی کے لئے بہائی بوڑ بہائی ٹریبنل پارسی کے لئے پارسی بورڈ پارسی ٹریبنل اپنا اپنا سب کا بورڈ اور ٹریبنل بنے ادھروائی وقت بورڈ وقت ٹریبنل ختم ہو اور سب کے لئے یونیفارم چیارٹی کورڈ یونیفارم انڈاومنٹ کورڈ اور یونیفارم پراپرٹی کورڈ بنائے جائے بنایا جانا چاہیے اشنیو پادہ دراصل یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس دیش کو مانتے ہیں کہ دھرم نرپکشتہ ہے تو پھر نرپکشتہ بنی رہنی چاہیے کسی ایک دھرم دشش کے لئے آپ نے کوئی الگ سنسطہ کھڑا کر کے اور اس کو پرٹیکشن دینے کا کام کر رہے ہیں تو دراصل باقی دھرموں کے ساتھ آپ بھید بھاو کر رہے ہیں مجھے